پیپلس پارٹی کی لونگ مارچ کی تیاریاں شیئرمن پیپلس پارٹی بلاول پٹو سرداری نے جلانس کلالیا سانیہ مری اور سیاسی صورتحال پر تبادر خیال پیپی وصیف کے عوض درانے جنوب پنجاب کی سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا لونگ مارچ کو کامیاب مرانے کی یقین دیہانی بکروای سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی نائب صدر جنوب پنجاب خانجہ رزوان آنم سمیت اگر شریک ہوئے سانہ مری کے پیشن نظر ڈیرہ غازی خان انتظام یا ہائی ایلرڈ کمیشنر لیاقت علی چٹھا کے فورٹ منرو میں خاصوصی اختامات کلمہ چوک پر ایمیجنسی ریسکیو سٹیشن پاہل کرا دیا قبالی پورس کا بھی ایمیجنسی خیم خائن وسیع اوریز پارکنگ کے انتظامات مکمل کر لیے کہار ریسکیوز ایمبولنس کے ساتھ موٹر بارک پر بھی پوری ایمیجنسی سرویسز دیکھیں مری سانہ پر افسوس اور دلی دکھ ہوا چیمہ پاکستان علماء کانسل محمد تاہیر محمود اشرفی کا ملتاہ میں پیس بلنگ سیمینار سے خطاب سانہ میں قومی اور حکومتی دونوں طرف سے کتاہیاں ہوئی مدد کو پہنچنے پر پاک فوج کو سلام تمام علماء کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی مساجد اور مدرس سے کھول کر لوگوں کی مدد کی عوام سے سانہ میں مئیتوں کی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوٹ نہ کرنے کی اپیل شجعباب زلوی سٹریشن کے قریب شالمار ایکسپس کا انچن فیل فاحال مرمت کا کام شروع نہ ہو سکا مسافر پریشان شالمار ایکسپس لاہور سے کراچی جا رہی ہے دیرہ غازی خان میں یوریا خات کی نہ ہوگی کلرز دل انتظامی متحرک ایسسٹن کمیشنر صدر کی چوکچ اور حجرہ میں کاروائی خات کے ٹولر کو قبضی میں لے لیا تین سو سے زائد بوریاں کنٹرول ریٹ پر کاسٹ خات کی بلوچستان سمگلنگ کی کوشش ناکام کمیشنر ڈی جی خان اور کمانڈت محمد اکرام این ایکشن بورڈر ملٹری پولیس نے راکھی گاز میں خات سے بھرات ٹرک پتک دیا بجلی کے بل اور اضافی ٹیکسس نے شہریوں کا برکس نکال دیا ملٹان کے شہری بجلی پر لگنے والے ٹیکسس کے خلاف ہٹ پڑے بولے دو ہزار کے بل میں ایک ہزار روپے تک کا ٹیکس شامل ہے اتنے یونٹس استعمال نہیں ہوتے جتنا بیلا شاتا ہے حکومت غریب آبان کے رحم کب ملے گی سیورج مسال سے نجات چوک سرور شہید میں کروڑا روپے کے باوجود سیورج سسٹم بہتر نہ ہو سکا غلہ منڈی کا مین گیڑ گندے پانی میں ڈوب گیا سپائی کے ناقص انتظامات پر اہلِ علاقہ اور تاجروں کو مشکلات کا سامنا شہریوں کا ڈی سی مزفہ گھر سے نوٹس لینے کا مطالب علیپور انتظام یقینہ اہلی کلمہ شوق سے چانتی چوک تھا بائی پاس روڈ ٹوٹ پور کا شکار شہری اور طلبہ پریشان حادثات بے معمول بن گے شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالب جماعت اسلامی ملکان کا اپنے مطالبات کے حق میں اختجاری مساہرات علیہ حمیر ڈاکٹر سفدر حاشمی کی ذیر قیادت کارکنان کی شدید نارے بازی بولے پاکستان کا ان عوام کو بلدیات کا حق دیتا ہے حکومت بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات نہیں دے رہی جماعت اسلامی عوام کے حقوں پر ڈاکان نہیں ماننے دے گی سردے بڑھتے ہی گیس اڑنچو ہو گئے رہی مرخان میں گیس کی بندی سے شہری پریشان کہا چلھے تھنڈے ہو گئے لپی جی بی مہنگی ہے جائیں تو کہاں جائیں شہریوں کی دعائی حکام سے گیس لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ دہشتگردی مقدمات میں ملاویس ملزمان کو جل گرفتار کیا جائے اس ایس پی آر آئی بی راؤ نائم شاہد کی زیستدارت اہم میٹنگ کا انعقام کیا گیا گیس اس میں پیش رفت کا جائزہ لیا ریجن کے تفتیشی افسران کے شرکت زیر تفتیش مقدمات کو جل مکمل کرنے کی ہدایت چارے چائل پرٹیکشن بیور ملتان کا ریسٹی آپریشن ساتھ بکارے بچوں کو حفاظتی تحویر میں لے لیا گیا بچوں میں بالہ سالہ علی حسن مہران دین علی خلی گیارہ سالہ کالو خمسہ اور دس سالہ حیدر اور پانس سالہ اللہ دین شامل ہے لباہکین کی تلاش شارع پارلیمانی سیکیٹری چہدری شفیق کا دورہ رحیم جا خان چک سنتالے پی برسی پازل وائے میں حلق کے عوام سے ملاقات کی مکینوں کی بڑی تعداد تھا پی ٹی آئی میں شامل یک کہلا چونزی شفیق نے کہا ہائنڈا الیکشن میں علاقے سے کلین ٹیز کریں گے ملزام نے نظر پاکستان فورم جنبی پنجاب کا سیمینار جنبی پنجاب بھرسی اہم شخصیات کی شکر نظر پاکستان کے حوالے سے اظہار خیال کیا گیا سیمینار کی صدارت مجید ہے شہید رفکار علی بوٹو کی چورانوی سالگیرہ ریجی خانوی سالگیرہ کے حوالے سے تقریب سالگیرہ کا کیک کاٹا گیا دیویشنل سیکیٹری انفرمیشن سردار عباس بلچانے کی شرکت موسیقی